بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز آج میں آپ کے لئے زردے کی ریسپی لے کر آئی ہوں پاکستان کی بڑی فیمس سویڈ ڈیش ہوتی ہے سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں چلیں آئیں اس کے انگریڈنس کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ٹی سپون زردے کا رنگ لیا ہے ایک پیالی چینی کی لئی ہے ساتھ اس کے اندر میں نے ایک کپ چاول اور گھی یوز کیا ہے ایک کپ چاول کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا ایک پتیلے میں پانی بوائل کرنے رکھیں گے اور اس کے اندر ہم زردے کا رنگ ڈال دیں گے پانی کو اُبالنے دینا ہے اور جب پانی اُبال جائے تو اس کے اندر ہم اپنے بھگوئے ہوئے چاول ڈال دیں گے چاولوں کو ہم نے اتنا اُبالنا ہے کہ وہ پوری طرح گل نہ جائے یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کنی چھوڑ دیتے ہیں اتنا چاولوں کو ہم نے اُبالنا ہے ہمارے چاول تقریباً بوائل ہو چکے ہیں انہیں ہم سٹرین کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک پتیلے میں دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے اور اس کے اندر ہماری ایک پیالی چینی کی ڈال دیں گے یہ ہم زردے کا شیرہ تیار کر رہے ہیں جب چینی میلٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم دو الائچیاں بھی توڑ کر ڈال دیں گے اس سے زردے کی فریکرنس بہت اچھی ہو جاتی ہے شیرے کو اچھی طرح پک لینے دیں گے تاکہ چینی اچھی طرح گھل جائے چینی تقریباً پانی میں گھل چکی ہے اب اس کے اندر ہم اپنے چاول شامل کر دیں گے چاولوں کو اچھی طرح چینی میں مکس کر لیں گے ہمارے چاولوں کو دھم پر رکھ دیں گے اور یہ چاولوں کو اچھی طرح دھم آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے ہیں اور کتنا پیارا کلر آیا ہے ان کا یہ دیکھیں جناب ہمارا زردہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت مزیکہ لگے گا تینک یو